بسم اللہ الرحمن الرحیب سامین کرام السلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ ہم سکھیں گے صبح و شام کی دعاوں کا بہترین مجموعہ نمبر ایک استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا حی القیوم واتوب الی تیر مرتبہ پڑھیں تمام کنہوں کا کفارہ اگرچہ سمندر کی جا کے برابر ہو نمبر دو سبحان اللہ العظیم و بحمده ولا حول ولا قوت الا باللہ تیر مرتبہ پڑھیں چار بیماریوں سے موتہ کفاظت جزام جنور اندہ ہونا فالچ نمبر تیر اللہم اجرنی من النار سات مرتبہ پڑھیں جہنم سے حفاظت نمبر چار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک و لہو الحمد یگھی و یمیت وَهُوَ عَلَىٰ قُلِّ شَيْن قُوندیت دس مرتبہ پڑھیں دس لیکیاں دس گناہوں کا مٹنا دس درجات بلان ہونا دس گناہ آزاد کے نیکہ سوا ملنا شیطان اور ہر مکروح چیز سے حفاظت نمبر پانچ بسم اللہ الَّذی لَا يَدُرُّ مَعَسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرَضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيُّ الْعَلِيمِ تین مرتبہ پڑھیں ناگہانی آفتو سے حفاظت نمبر چھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق تین مرتبہ پڑھیں ہر موزی چیز سے حفاظت نمبر ساتھ رضیت باللہ ربا وَبِالْإِسْلَامِ دِينا وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علی وَسَلَّمَ نَبِيًّا تین مرتبہ پڑھیں روزِ قیامت اللہ تعالیٰ کا بندے کو راضی کرنا نمبر آج حَسْبِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ عَرَشِ الْعَظِيمِ ساتھ مرتبہ پڑھیں دنیا اور آخرت کے مسائل کے حل کے لئے اللہ کا کافی ہونا نمبر نو اللہم أنت ربی لا إلہ إلا أنت خلقتني وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَىٰ أَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَسْتَفَعْتْ أَعُوذُ بِكَ مِن شَرِ مَا سَنَاتْ أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرُ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا أَنتْ ایک مرتبہ پڑھیں سید الاستغفار جنت کا پرمانہ من اللہ نمبر داست اللہم ما أصباح امثابی من نعمت او بأحد من خلقك فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّقْرِ ایک مرتبہ پڑھیں دیر رات کی نعمتوں کا شکرانہ نمبر گیارہ آیت تلقرسی حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العليم غافر الذنب وقابل التوب شدید العطب قام زید تول لا إله إلا هو إلي الماصير ایک مرتبہ پڑھیں جن بوت وغیرہ سے حفاظت نمبر بارہ سورة الإخلاص سورة الفلق سورة الناس تین مرتبہ پڑھیں ہر کام کے لئے کافی ہونا نمبر تیرہ اللہم انی اعوذ بکا من الہم والہوزن واعوذ بکا من العجز والکاسل واعوذ بکا من الجبن والبوخل واعوذ بکا من غلبت الدین وقضر الرجال ایک مرتبہ پڑھیں ادا کی کٹس اور ہر پریشانی سے نجات کے لئے نمبر چودہ سبحان اللہ و بحمده لا قوة إلا باللہ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يقل اعلم ان اللہ علا کل شئی قدیر و ان اللہ قد احاتب کل شئی علما ایک مرتبہ پڑھیں تمام افتس حفاظت کے لئے نمبر پندرہ اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیب هو اللہ الذي لا إله إلا هو عالم الغیب والشهاده هو الرحمن الرحیب هو اللہ الذي لا إله إلا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزید الجبار المتكبر سبحان اللہ اما يشركون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبع له ما في السماوات واللعن وهو العديد الحكيم ایک مرتبہ پڑھیں ستن ہزار فرشتوں کی دعا اور شہادت کی موت کے لئے نمبر سورا اللہم انی اصبحت امسيت اشهدك واشهد حملت عرشك وملائکتك وجميع خلقك انك انت اللہ لا الہ الا آت وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ چار مرتبہ پڑھیں لَا اُشْرِكُ بِنِي شَيْئًا اللہ اكبر 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 ایک مطبع پڑھیں دعا سیدنا عبودردہ رضی اللہ تعالی حادثہ سے بچنے کے لئے نمبر نیس فسبحان اللہ ہی نہ تم سون و ہی نہ تسبیحون ولہ الحمد فی السماوات والارد واشی وعین تظهرون ایک مرتبہ پڑھیں اور اذکار میں تقصیر کی ترافی کے لئے نمبر بیس دروت شریف حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لئے دس مرتبہ پڑھیں